اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوریس ریٹی میں آج ایک بہت ہی مزیدار ریسیپی گرین ٹی یا سبس چائے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ یہ چائے تیار ہوتی ہے جو کہ شادیوں میں بھی اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ صدیوں میں بنایا جاتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں سب چائے یا گرین ٹی کے انگریڈینس کے در کشمیری چائے یا سب چائے بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس یہ گرین ٹی ہے سب چائے یہ میں نے تقریباً آٹھ ٹیبل سپون لی ہے یا آدھا کپ جو ہے وہ کپ کے حساب سے لیں تو یہ آدھا کپ ہوگی اس میں ہافٹے سپون جو ہے وہ ہم نمکہ استعمال کریں گے چھے اس میں 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 نے علائچی لی ہے اور بڑے بادیان کے پھول ہے جو میں نے پانچ بڑے بادیان کے پھول ہے اس کے stop پسٹے ہیں مارے پاس ٹیپل سپون ہوں اور اس کا معیی بہت ہی باریک پھول کر لیا اس کے لارے پاس چنی ہے تو اتنی ہم نے طفل scandale ہمیں ضد آلی ہے یہ ہمیں چنی خون پھول کریں گے یہ کیاں ہم نے مانے پاس Junk میں چھے کپ پانی ہے اللہ کیا ہوا ہے اور اس کے لارے پاس جات میں چھے کپ"; دودھ کا استعمال کریں گے یہاں ایک ساسپین کے اندر جو ہمیں پانی دیا ہے یہ سارا پانی ڈال دیں گے چھے کپ پانی اس کے اندر گرین ٹی بادیاں کے پھول الائچی اور نمک ڈال دیں گے اسے اب ہم پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں جو ہے یہ بوائل ہو جائے چائے میں اوبال آنف شروع ہو گیا ہے اس کو اس طرح تک پکائیں گے کہ جب اس کا پانی جو ہے وہ چھے کپ سے کم ہو ہو کے تین کپ رہ جائے اس کو اب مزید پکنے دیں گے چائے کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا کھنٹا ہو چکا ہے اس کا پانی جو ہے وہ بہت تک خوشک ہو گیا ہے چھے کپ میں سے یہ صرف تین کپ رہ گیا ہے اب اس کا چولا میں بند کر دوں گی اور اس میں ہم ڈیٹھ سے دو کپ تھنڈا پانی ڈالیں گے تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد چونکہ یہ ابھی کافی گرم ہے اس کے گرم گرم ہی کے اندر آپ نے اس میں اس مک سے جو ہے اس کو اس طرح سے آپ نے اس کو پانی کو جو ہے وہ ایسے اچھانا ہے جس کی وجہ سے اس میں جھاگ بنے گا اور اس کا کلر آئے گا یہ آپ نے کافی دیر تک کرنا ہے تقریباً پانس سے دس منٹ تک اس طرح سے اس کو خوب پھینٹنا ہے چاہی کو میں نے تقریباً بارہ سے پندر منٹ تک اس کو بہت اچھی طرح سے پھینٹا ہے اس کا کلر جو ہے وہ بہت خوبصورت اس کے اندر کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو دودھ میں پکاتے ہیں کہہوہ تیار کرنے کے بعد جو دودھ ہمارے پاس ہے اس دودھ کو اب ہم گرم کریں گے دودھ بلکل بوائل ہونے کے قریب ہے اس میں ہم چاہ سے پانچ ٹی سپون جو ہے وہ چینی ڈال دیں گے جو کہہوہ ہم نے تیار کیا ہے اس کو اب چھان لیں گے یہاں پر جو دودھ گرم ہو رہا ہے اس گرم دودھ میں یہ کہہوہ ڈال دیں گے اس کو کم از کم آدھا کھنٹہ اس کو اور پکائیں گے کیفر ڈالنے کے بعد دودھ میں بوائل ہو چکے ہیں اب اس کو بہت ہلکی آنچ پہ آہستہ آہستہ پکنے دیں گے گرین ٹی بلکل تیار ہے تقریباً میں نے اس کو آدھا کھنٹہ اور پکایا ہے گرین ٹی بلکل تیار ہے اتنی مزیدار اور اتنی لذیذ یہ تیار ہوتی ہے کہ شاکین والی سب چاہے اس کو بھی آپ بھول جائیں گے اس کو آپ میوے کے ساتھ پستے بیدام علچینی کے ساتھ صرف کرتے ہیں آپ اس کو سادھا بھی رکھ سکتے ہیں اس لئے ایک کپ میں اس کا سادھا رکھوں گے اور ایک میں یہ ہم اس میں میور ڈال دیتے ہیں چینی آپ کو جتنی اس میں ضرورت ہو اتنی آپ اس میں چینی ڈال سکتے ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ساتھ کچھ